یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی بڑی ہو چکی ہوں مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں بیٹھے بیٹھے اسے پڑھ لوں اور مجھے بہت زیادہ ثواب ملتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ وظیفہ بتایا کمال وظیفہ ہے حیران ہو جائیں گے آپ اس کی فضیلت سن کے کہ یہ اتنی زیادہ فضائل میرے خیال ہے یہ پانچ یا سات منٹ کی تسبیحات ہیں لیکن آپ ذرا اس کے فضائل سنیں حیران ہو جائیں گے سن نسائی القبرہ انٹرنیشنل امری کے مطابق دس ہزار چھے سو اسی نمبر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دن بھر میں سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو اب مجھے بتائیں دن بھر میں سبحان اللہ سو دفعہ پڑھنے کے لیے کیا ڈیڑ دو منٹ چاہیے لیکن شیطان کرنے نہیں دے گا بخاری اور مسلم کی متفق انلہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل یہ ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ روزانہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑی مقدار میں ہو شیطان استقامت نہیں کرنے دیتا استقامت میں ہی قیامت ہے اسی میں قرامت ہے قیامت چھپی ہے اس کے اندر سو مرتبہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لیا کرو یہ اس طرح ہوگا گویا تم نے سو غلام اللہ کی راہ میں ازاد کر دیے صرف سو دفعہ سبحان اللہ پڑھ گئے ابھی جناب یہ معاملہ ختم نہیں ہوا آگے سنیں سو دفعہ روزانہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو گویا تم نے سو گھوڑے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ کر دیے یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہوا سو دفعہ روزانہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو گویا کہ تم نے سو اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے بھائی جی ڈیڑھ کروڑ بے کا ایک اونٹ آتا ہے جو صحیح اونٹ ہو ڈیڑھ ڈاک روپے کا ڈیڑھ لاک روپے کا تو یہ ڈیڑھ کروڑ بن گیا سو اونٹ کی گیمت یعنی ڈیڑھ کروڑ بے کا صدقہ آپ صرف دو یا تین منٹ کے اندر حاصل کر سکتے ہیں اور پھر فرمایا سو دفعہ لا الہ الا اللہ روزانہ پڑھ لیا کرو یہ ثواب اس طرح ہے گویا کہ تم نے زمین اور آسمان کے درمیان مکمل کر دیا سارا کے سارا ثواب سے بھر دیا گیا سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لوں تو سو دفعہ سبحان اللہ سو دفعہ الحمدللہ سو دفعہ اللہ اکبر سو دفعہ لا الہ الا اللہ